جی اصلاح اونگو ناظرین و حضرات جیسے پلے جانتے ہیں کہ آئی سی سی ورلڈ کپ دوزار تیس کرکٹ جو کہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے پہلا سمیہ فائنل تھا انڈیا مقابل ہے نیوزیلینڈ اور بہت ہی اہمیت کامل میچ تھا انڈیا کو بہت ساتھ مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ کو ستر رن سے ہرا کر حرکت کر چکا ہے فائنل کے اندر جی آج انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو اٹھانوے رنس کا پار جیسا جو ٹارگٹ دیا اور اس کے بعد جو نیوزیلینڈ کی ٹیم ڈیزاستر کا شکار ہوئی بیچ میں مستقم ہوئی لیکن بہت بڑا ٹارگٹ ہے جیسے آپ لوگوں پتہ اتنا لمبا ٹارگٹ چیز کرنا نہ ممکن ہوتا تو ستر رنس سے ہرا دیا ہے انڈیا نے اور حرکت کر چکا ہے فائنل کے لیے تو بھی اس حوالے سے سب سے زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم راٹ کولی کو کیونکہ انہوں نے ففٹیوں کی سینچری کی ہے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں آج بھی انہوں نے ایک سو سترہ رن بنائے تو بھی کولی ہوگی اور بھی ان کے جتنے بھی مین پلئیر ہیں وہ اس وقت فل فارم میں اور جب مین پلئیر فارم میں ہوتے ہیں وہ پر فارم کرتے ہیں تو جتنا بڑا ٹارنمنٹ ہوتا ہے وہ ہائی لیول پر اپنے ٹیم کو پہنچا دیتے ہیں تو انڈیا اس وقت کے مطابق پہلا فائن ہے لسٹ ہوا ہے یہ جو آئی سی سی کا ورڈ کپ دوزانتیس انڈیا کے ہی انتری ہو رہا ہے اور تاریخ ریپیٹ کرتا ہونا زرارہ کیونکہ فیوریٹ اس وقت کے مطابق انڈیا تو انڈیا کو بہت زیادہ مبارک بات ہے کیونکہ بہت ہی مضبوط ٹیم ہے اس وقت کے مطابق کل دوسرا سمی فائنل ہوگا جو کہ آسٹریلیا اور سوت افریقہ کے تنمیان ہوگا اور اس آسٹریلیا کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور ایک مضبوط میچ دیکھنے کو ملے کا فائنلز میں اگر آسٹریلیا کل جیت جاتا ہے سوت افریقہ سے تو احمد آباد میں بہت ہی بڑا میچ ہوگا آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنلز تو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں خیر ہو آپی اسے یہ ٹورنمنٹ بھی ہو جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جیتے گا انڈیا کے لیے ہم لوگ نیک تمنہوں کے خواہش مند ہے کیونکہ بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور محمد شمی کو بھی بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج بھی انہوں نے پانچ وقتے نہیں ہیں یہ اپ بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں